موسیقی میں ڈاکٹر سروندہ گنڈوک ہوں کنسلٹن فیزیشن اور چائنڈ سپیشلسٹ میں چندگرد میں بیسٹ ہوں آج میں آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا کورونا وائرس ایک بیماری کرتا ہے جس کا نام ہے کوویڈ نائنٹین کورونا وائرس کا نام ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے کورونا جب ہم کورونا وائرس کو الیکٹرونک مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو ہم کو وائرس کے آس پاس ایک شیڈو دیکھتی ہے ہیلو دیکھتا ہے اس کر کے اس کا نام کورونا وائرس رکھا گیا ہے پہلا کیس کورونا وائرس کا وہاں چائنہ میں ڈیسیمبر 2019 میں دیکھا گیا ہے 31 دیسیمبر 2019 میں یہ پروو ہو گیا کہ یہ کورونا وائرس ہی ہے جو یہ بیماری لے کے آئی ہے چائنہ سے یہ پورے ورلڈ میں سپریڈ ہوا ہے اور اب انڈیا میں بھی آ گیا ہے اس کا ایک انکیوبیشن پیریٹ ہے انکیوبیشن پیریٹ کا مطلب ہے جب وائرس آپ کی باڈی میں آئے گا تو یہ ملٹیپلائے ہوئے گا پنپے گا گروہ کرے گا اور یہ سمٹمز پرڈیوس کرے گا اس ڈیوریشن کو ہم انکیوبیشن پیریٹ کہتے ہیں یہ ایک سے چودہ دن کا انکیوبیشن پیریٹ اس وائرس کا ہے اس کے بعد یہ سمٹمز پرڈیوس کرے گا سمٹمز کیا ہیں اس کے ہلکا زکام ہونا گلے میں درد ہونا خانسی ہونا سردرد ہونا خانسی میں بلگم آنا ریشہ آنا اور نیمونیا ہو جانا یہ سمٹم پہلے دن سے شروع ہو کے سات سے دس دن میں ورس ہوتے رہتے ہیں اگر آپ کسی فورنر کے کوئی پیشنٹ جو بہار سے آیا ہے کسی بہاری ملک سے آیا ہے جہاں یہ وائرس ہے تو آپ اپنے آپ کو سیلف کارنٹین کریں فورٹین ڈیس کے لیے سیلف آئیسولیٹ کر دیں اور اپنی ایتھارٹیز لوکل ایتھارٹیز کو انفارم کریں اس بیماری سے لڑنے کا اہم طریقہ ہے آئیسولیشن اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں جو بہاری ملک سے آئے ہیں یا آپ کو شک ہے جن کو یہ بیماری ہے اپنا ہاتھ ریگلر کلین کریں سینٹائز کریں سینٹائزرز آبیلیبل ہیں اگر آپ کو سمٹمز پرڈیوز ہوئے ہیں جیسے زکام خانسی گلے میں درد بخار تو آپ ماسک یوز کریں جو ماسک ہم یوز کرتے ہیں وہ N95 ماسک ہے اس ماسک سے آپ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں آپ میڈیا میں ٹی وی پہ چینلز پہ سن رہے ہوں گے کہ کچھ ریکمینڈیشنز ہیں کچھ ڈرگز ٹرائل بیسس پہ ہیں جس سے کورونا وائرس کی پریونشن بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں یہ ابھی فیلحال ٹرائل بیسس پہ ہے دو ڈرگز کے ٹرائل چل رہے ہیں ایک ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے جو کی 400 میلیگرام once a week ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہے ٹو پریونٹ کورونا وائرس دوسرا ہے ایزیتھروم آئیسی بٹ اوورڈ آف کوشن آپ یہ ڈرگز بینا ڈاکٹر کے ریکمینڈیشن کے نہیں لے سکتے ہیں دوسرا ویکسینیشن نیکسٹ وان یئر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کی ویکسین آ جائے گی آج کے حساب سے سب سے اہم طریقہ اس وائرس سے بچنا ہے آئیسولیشن سیلف آئیسولیشن اپنا خیال رکھئے اپنے نیر اینڈ ڈیر ونس کا خیال رکھئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو یہ سمٹمز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں زکام خانسی سردرد بخار یا چیسٹ میں پین ہونا ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہے اور آپ کسی فورنر سے یا بہار کے آئے کسی شخص سے آپ ایکسپوزد ہیں تو آپ اپنے آپ کو کورنٹین کر کے ایتھارٹیز کو انفارم کریں تاکہ وہ آپ کا ٹیسٹ لے جا کے یہ پروف کرے کہ آپ کو کوویڈ نائنٹین ہے کے نہیں سینٹائزر ریگلر یوز کریں اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو ماسک یوز کریں اور آپ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اگر ہم یہ پریکوشنز لیں گے کافی حد تک ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اگر آپ یہ پریکوشنز لیں گے تو آپ اپنی ایڈمنیسٹریشن اور کنٹری کی ہیلپ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ